اسلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید ابودہبی حکومت نے بہت بڑا اعلان کر دیا اب ایکسپائیڈ ویزے والے بھی ویکسین لگوا سکیں گے تفصیلات کے مطابق ابودہبی ایمرجنسی کرائسز اور ڈیزاسٹر کمیٹی نے منظوری دے دی ہے کہ اب کوئی بھی ایکسپائیڈ رہائشی ویزا ہولڈر یا ایکسپائیڈ انٹری ویزا ہولڈر بھی ویکسین لگوا سکے گا تاکہ اس کی زندگی اور صحت کو کرونا سے خطرات لاحق نہ ہوں یہ اجازت کرونا وبا کے باعث پیدا ہونے والے حالات کے لیے خصوصی طور پر دی جا رہی ہے جو ایکسپائیڈ ویزا ہولڈرز کرونا کی فری ویکسین لگوانا چاہتے ہیں وہ کسی بھی ویکسینیشن سینٹر پر جا کر اپنی ریجسٹریشن کروانے کے بعد ویکسین لگوا سکیں گے واضح رہی کہ ابودابی حکومت نے ریاست میں مقیم تمام افراد پر ایک بڑی پابندی آئیت کر دی ہے جس کے تحت صرف وہی افراد شاپنگ مالز، سپر مارکیٹس، ہورٹلز، جیمز، پبلک پارکس، ساحلی مقامات، نیجی ساحلی مقامات، سوئیمنگ پولز، تفریحی مقامات، سینما گھروں، میوزیمز، ریسٹورنٹس اور کیفیز میں داخل ہو سکیں گے جن کے الہوسن ایپ پر گرین پاس ظاہر ہوگا گرین پاس نہ رکھنے والے ان مقامات میں داخل ہونے سے روک دیے جائیں گے یہ حکم نامہ پندرہ جون بروز منگل سے لاغو ہو جائے گا ابودہبی ایمرجنسی کرائیسز اور ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ پابندیاں سولہ سال اور اس سے زائد عمر کے افراد پر لاغو ہوں گی الہوسن ایپ پر کسی شخص کا گرین پاس اور اس کے ویکسینیشن اور پی سی آر ٹیس کی مدت کے کارامت ہونے کی بینہ پر جاری کیا جائے گا امرات میں کرونا پابندیوں میں ریایت دینے کے لیے الہوسن ایپ پر گرین پاس کی منظوری دے دی گئی ہے اس مقصد کے لیے الہوسن ایپ پر تین کلر کورٹس متعرف کرائے گئے ہیں جو کرونا پی سی آر ٹیس کے کارامت ہونے کی مدت کو ظاہر کریں گے گرین پاس کسی شخص کے ویکسین سٹیٹس اور پی سی آر ٹیس کے کارامت ہونے کی مدت کو ظاہر کرے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ